بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ناظر بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے بات کرتے ہیں گجرہ والا جلسے کی جس سے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے دھواندار خطاب کیا ہے تمام خطابات کو منس کر دیتے ہیں باقی خطابات کسی کی بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ نواز شریف نے ایک ایسا خطاب کیا ہے جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے اور نواز شریف نے تمام کشتیاں جلا کر رکھ دی ہیں اور آج اس نے بڑا راست جنرل ب تمام تر بیماریوں کی جو جڑھ ہیں وہ آپ لوگ ہیں برای راست مخاطب کیا میں چاہوں گا کہ چند نوقات جو انہوں نے بیان کی ہیں وہ آپ سے بیان کروں اور آخر میں مختصر آپ کے ساتھ تجزیہ بیان کروں گا کوئی ظلم بھی چھوڑی آپ کے ساتھ یہ ویڈیو نہیں بنانی تو میانواز شریف نے کہا کہ اس وقت اگر آپ نے پاکستان نے ستر سال میں کچھ نہیں زیگا اگر یہ پاکستان کے نصف جو توجہ ہے نا پاک فوج دفاع پر دیتی تو آج پاکستان کو ان مسائل کا شکار نہیں ہوتا پاک پاکستان ان مسائل سے دوچار نہیں ہوتا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاناما کا مقصد سیاسی حکومت کو ہٹانا تھا ملک کو کمزور کرنا تھا اور حکومت کو گرانے اور نوازشی کو نکلوانے اور سزائیں دروانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا میڈیا بھی زبان بندی سینٹ الیکشن میں جو ہوا اس کے علاوہ الیکشن میں جوڑ دور ہارس ٹریڈنگ صحفیوں کے اغواہ اور دیگر معاملات حکومت کی تمام تباہ کاریوں کی جو ذمہ دار ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ جنرل باجوہ اور ج چیزیں جو ہٹا دیں بلکل براہ راست مخاطب کا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا ان سوالوں کے جواب دینا پڑے گا ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش کیا آپ لوگوں نے اس کو ہٹایا آپ نے ججز کو خریدا آپ نے ججز سے اپنے حق میں فیصلے لیے اور جسٹس شوکت صدیقی شوکت عزی صدیقی صاحب اس کا حوالہ دیا جسٹس فیض عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس ہوا اس میں بھی نواز شریف نے کہا کہ اس کے بھی ذمہ دار براہ راست کوئی اور نہیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید ہیں جن نے الیکشن کو چورایا ایک نا اہل حکومت منتخب کرائی اور نا اہلوں کا ٹولہ جو ہے اس قوم پر مسلط کیا جس کی وجہ سے مہنگائی کرپشن اکربہ پروری اور دیگر چیزیں کئی مثالیں انہوں نے پیش کی جس کی وجہ سے اس صورتحال سے وہ جو ہے دو چار ہے ملک اور کرائسز ہے ایک کروڑے نوکری سے لوگ فارے ہوئے اور جتے بھی مہنگائی ہے اس کا ذم دار کوئی اور نہیں نواز شریف نہیں بلکہ آپ لوگ ہیں یعنی کہ اگر اس کا مختصر تجزیہ یہ کیا جائے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی تمام کشتیاں جلا دی ہیں اس وقت ان کا اقتدار یا اقتدار میں آنے کی بات نہیں ہے بلکہ براہ راست اس نے حاضر سرویس جرنیلوں کو للکارا ہے اور للکارنے کے ساتھ ہی ایک عام پاکستانی عام فرد کو یہ زبان دی ہے کہ اب وہ براہ راست سوال جو ہے جس کے اوپر کبھی کسی نے نہیں کیا کسی سیاسی جماعت نے نہیں کیا نواز شریف نے اپنے ورکروں کو پیروکاروں کو سوالوں کے جواب ڈھوڑنے کے لیے وقیدہ آرمی چیف کے خلاف اپنے نون لیک اور عام لوگوں کو جو اس سے متاثر ہیں صورتحال سے ان کو زبان دی ہے اب یہ سلسلہ یہاں پر رکتا ہوا نظر نہیں آرہا اب یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اگر یہ تحریک زور پکڑتی ہے آگے مزید خطابات ہوتے ہیں مزید اس کو نواز شریف کو موقع ملتا ہے تو یہ سلسلہ یہاں پر رکے گا نہیں اب یہ مومنٹم بنے گا اور اس مومنٹنگ کا آلٹی میٹ نتیجہ تو ہی نکلے گی زیادہ نہیں ایک تو یہ کہ شیخ رشید والی وہی بات کے نون سے شین نکلے گی جس طرح ایم کیو ایم حقیقی سے اب پہلے بنی پھر اس کے بعد ہم آلطاف حسین کے خلاف ایک محاذ بنا اب آلطاف حسین سے پوری جماعت جو ہے لا تعلق ہو گئی اور وہ سروائیو کر رہے ہیں اور سیاست کر سکتے ہیں سیم اسی طرح نون لیک کے ساتھ بھی صورتحال ہے کہ نون لیک کے لیے یہی کہ یا تو شین لیک بن جائے یا پھر نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ ہی ریاست کے اس معاملات سے جو ہے ان کو جواب دینا ہوگا ظاہر ہے کہ اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کو انہوں نے سب کے سامنے جواب دے بنا دی ہے اب جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ صاحب کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ملک میں مارشلہ لگا دیں یا پھر نون لیک جو ہے دو حصوں میں بڑھ جائے نواز شریف کا واپس آنا سیاست کا اوپر آنا اور خود ان کی بیٹی کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہوگی اور نواز شریف نے ایک مشکل فیصل اس لئے کو جائے انتخاب کیا ہے اب یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ قوم اس کا کتنا ساتھ دیتی ہے اس کے مرکر کتنا ساتھ دیتے ہیں آنے والے دنوں میں کل پر صورتحال بہت اور واضح ہو جائے گی کہ نون لیک کے وہ افراد جو بلاخر کہیں نہیں کہیں اسٹیبلشمنٹ سے فوج اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں رہتے ہیں وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں آل ایڈی بارہ تیرہ افراد جن کے نام جو وہ سامنے آ چکے ہیں میڈیا سے وہ تو الگ ہو جائیں گے باقی کتن ٹوٹتے ہیں اب یہ صورتحال ان تین چار دنوں میں سامنے آ جائے گی کیونکہ براہ راز پاک فوج کو مخاطب کیا گیا ہے نون لیگ آیا کہ نون نواز شریف کے لندن میں رہتے ہوئے متحدہ رہ پاتی ہے یا نہیں رہ پاتی ہے مریم صاحبہ کس طرح اس کو لے کے جاتی ہیں شہباز شریف آل ایڈی جیل میں ہے نواز شریف کو پتا ہے کہ وہ اس کی پوری اولاد اور ان کے سیاست کے لئے دروازے بند ہو چکے ہیں شہباز شریف کو اندر کر دیا گیا ہے تو لہٰذا اب ان کے پاس بھی کوئی چانس نہیں بچا اب صورتحال مزید بگرنے کی طرف جائے گی آنے والے جلسوں میں جنرل باجوار کے خلاف نعرے بھی لگ سکتے ہیں اور یہ سوال جس طرح گو نیازی گو کا نعرہ لگا اب کسی اور شکل میں بھی یہ نعرہ بن سکتا ہے لگ سکتا ہے اور یہ نعرہ عام بن گیا تو ایک بڑی صورتحال خراب ہو جائے گی اب یہ معاملہ میڈیا پر بین لگانے سنسرشپ کرنے سے بھی آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سلسلے کو روک نہیں سکتے روکنے کا حل فیلحال میرا نہیں خیال کہ کسی کے پاس بھی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے صورتحال کیا بنتی ہے نواز شریف کا خطاب بین ہوتا ہے آگے یا چلتا ہے لیکن آگے صورتحال گمبیری ہے کیونکہ بلا وال بھٹو زرداری نے بھی اپنے خطاب میں یہی کہا ہے کہ جو بھی خطابات ہوئے ہیں جو بھی بات ہوئی ہے اس کے اوپر پوری متحدہ اپوزیشن ایک ہے یعنی کہ اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے اچھا اس کے ساتھ ہی اب اٹھارہ تاریخ کو جو ہے کراچی میں بھی جلسہ ہونے جا کراچی میں کیا خطابات ہوتے ہیں وہاں پر نواز شریف کو موقع ملتا یا نہیں ملتا پیپلز پارٹی اس کو کس طرح لیتی ہے بلا والا اس کو کس طرح لیتے ہیں اب یہ صورتحال بہت ہی واضح ہو جائے گی صورتحال آپ کو پتہ رہے ہیں کہ سانیہ کارساز کے حوالے سے برسی کے پروگرام بھی ہوتا ہے ان شہدہ کی اور اس کی یاد میں یہ پروگرام مناتے ہیں کراچی کے عوام کسطہ اس پر شرکت کرتے ہیں نون لیگ اپنا پیپلز پارٹی کے جلسے میں یہاں پر میز ب پاکستان جو تھی وہ نون لیگ تھی باقی انہیں ٹوکن ایک شرکت کی ہے وہاں پر جو ہے پیپلز پارٹی ہوگی پیپلز پارٹی کا خطاب بھی وہاں پر زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ خود زہداری کے خلاف بھی کیسز بن رہے ہیں اشتہاری بن رہے ہیں اب صورتحال بننے کی طرف تو بالکل بھی نہیں اب یہ بگاہر کی طرف ہی ہے اب یہ معاملہ پاکستان کے حالات یا تو آنے والی تاریخ سیٹ ہو جائے گی یا پھر ایک نیا مارشاللہ اس قوم کو دیکھنا پڑے گا نیا مارشاللہ کے لیے بھی چانسز اس طرح نہیں ہیں جس طرح پہلے ہوتے تھے پہلے یہ ہوتا تھا کہ عالمی قوتوں کو پاکستان میں فوجی حکمران ضرورت ہوتے اور فوجی حکمران کے بھی آگے مفادات ہوتے تھے اور ان سیاستدان ان کے ساتھ جوتی جاتے تھے لگ جاتے تھے لیکن اب یہاں پر اس خطے میں جہاں پر امریکہ فانستان سے نکلنا چاہ رہے ہیں عراق سے نکلنا چاہ رہے ہیں اب اسی صورتی ہے کہ چین کا راستہ روکا جائے سی پیک کا راستہ روکا جائے اور یہ ساری سازش اسی سی پیک کے خلاف ہی تیار ہو رہی ہے اس ساری سازش میں کون کون شریک ہوتا ہے کس سیاستدان کس حکمت کے ساتھ چلتے ہیں کہ یہ معاہدہ بھی سب اتاج نہ ہو امریکی دباؤ بھی قابل قبول نہ ہو اور معاملہ بھی کسی ایک سندھ میں نکل جائے نون لیگ اور فوج جنرل باجوہ فوج سے مراج جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید بندگلی میں داخل ہو چکے ہیں دونوں بندگلی میں یعنی کہ یہ اب یہ سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کی طرف یہ معامل اب نواز شریف کے پاس کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ واپس آسکے نواز شریف نے یہاں تک کہا ہے کہ آپ مجھے غدار کہنا ہے کہہ دیں آپ مجھے اشتہاری کہنا ہے کہہ دیں آپ عدالتوں سے جو اب مزید میرے خلاف فیصلے لانے ہیں لالیں آپ میرے عوام کے عوام کے سامنے میری کردار کشی کرنی ہے کر لیں لیکن سچ بات یہ کہ اس تمام صورتحال کے ذمہ دار آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں اور آپ کو جواب دینا ہوگا تو یہ وہ صورتحال ہے جس سے آپ دیکھتے ہیں کہ آگے سیاست کیا کروٹے میں بدلتی ہے کہ کس طرح آگے لے کر چلتے ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ اب یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے مجھے دیجئے جب اللہ حافظ و ناسے